ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بزنس کمیونٹی کا حکومت کو پی ٹی آئی اور بھارت سے ہاتھ ملانے کا مشورہ تاجر راہنما عارف حبیب کی وزیراعظم شہباز شریف سے گفتگو کہا آپ نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملائیا چاہتے ہیں آپ دو ہاتھ اور بھی ملائیں ایک ہاتھ پڑوسی ملک بھارت اور دوسرہ ہاتھ اڈیالا جیل کے مکین سے ملائیں یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں آپ نے جس سے بھی ہاتھ ملائیا فائدہ ہی ہوا ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالہ تر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھی ہو جائیں اپنی توانائیاں اکٹھی کریں وزیراعظم نے وسیط اور مفامت کا اندیا دے دیا کہتے ہیں ذاتی پسند ناپسند سے بالہ تر ہو کر اکٹھا ہونا چاہیے اس سے کوئی غرص نہیں کس کی حکومت کہاں ہے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی کے دورے میں تاجروں سے خطاب بولے تاجر برادری مویشت کی ریڑ کی ہڈی ہے الیکشن کے بعد نئی حکومت آئی ہے مشکلات کو چلن سمجھ کر مقابلہ کریں گے ہمیں ملکی مسائل کا ادھرہ کرنا ہوگا تہیہ کرنے پانچ سال میں ملکی برامداد کو دگنا کریں گے ایف بی آر سندھ کے چار عرب سے زیادہ کھا گیا کیس جیتنے کے باوجود رقم واپس نہیں مل رہی اتحادی حکومت کے باوجود سندھ سے نائنصافی ہو رہی ہے وزیراعظم نے وزیراعظم کے سامنے شکایاتوں کے امبار لگا دیئے شہباز شریف اور مراد علی شاہ کی ون آن ون ملاقات پیفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ترقیاتی کاموں اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کی یقین دہانی وزیراعظم سے گورننس سندھ کامران ٹی سوری نے بھی ملاقات کی پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا ہے اس معاملے پر زبائی حکومتوں سے بہترین تعلق بنانا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا سندھ کابینہ کیرکان سے خطاب بولے معاشی استحکام کے لیے وفاق اور سبوں کا قریبی تعلق ضروری ہے پاکستان اور سبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے وزیراعظم کا ٹرانسپورٹ مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کو ڈیر سو بسیں دینے کا بھی احلاق مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت وفاق کے ساتھ عوام کی تواقعات پر پورا اتھرے گی وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی مزار قائد پر حاضری دی وفاقی وزراء گورنر اور وزیراعلا ہمراہ تھے وزیراعظم نے مزار قائد پر نوجوانوں سے پاکستان کی خدمت کرنے کا حلف لیا نوجوانوں نے پاکستان کو صحیح معینوں میں قائد کا پاکستان بنانے کا حد کیا وزیراعظم سے مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات وفد نے سندھ میں نون لیگ کا گورنر لگانے کا مطالبہ کر دیا سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر نوٹس لینے کا بھی مطالبہ ملکی معیشرت بہتری کی جانب گامزن پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین زدہ پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس بہتر ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو بانوے پوائنٹس کا اضافہ مارکیٹ بہتر ہزار اکی آون پوائنٹس پر بند ہوئی انٹرمینگ میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاو جاری ملٹی ٹرائل قل ادم قرار دینے کے خلاف سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا بینچ کی اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا درخواست گزار جواد ایس خاجہ کے وکیل احمد حسین نے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا سپریم کورٹ میں دوران سماعت اٹونی جنرل نے کہا عید پر بیس ملزم رہا ہو کر گھروں کو جا چکے جسٹس محمد علی مزر نے پوچھا کیا رہا ہونے والوں کے خلاف اب کوئی کیس نہیں اعتزاز احسن نے کہا ان ملزموں کو سزا یافتہ کر کے گھر میں بھیج دیا گیا سپریم کورٹ نے اٹونی جنرل کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا طریقہ انصاف نے فوجی عدالتوں میں چلنے والے سیولینز کے مقدمات سیول کورٹ منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا راہنما طریقہ انصاف علی محمد خان کی رعوف حسن کے ساتھ نیوز کانفرنس بولے عام شہری کا کسی فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے سیولینز کا سیول کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع گلے گا ملٹری کورٹ سے سیولینز کے کیسز پاری طور پر سیول کورٹ میں منتقل کیے جائے عدلیہ میں مبینہ مداخلت کا معاملہ بلوچستان بار کانسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی سپریم کورٹ سے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعداد موقع اختیار کیا مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے گائیڈ لائنز زاری کی جائے پھر پاکی حکومت کا قائم کردہ کمیشن قلدم قرار دیا جائے عدلیہ کے عمور میں مداخلت کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے وکیل کا کام ہوتا ہے کیس سمجھانا ویڈیو لنک پر کبھی کیس سمجھا جاتا ہے کبھی رہی ویڈیو لنک ہمارا اچھا نہیں ہے کبھی آواز نہیں آتی سپریم کورٹ کے ملازموں کو سنگل بونس دیا ہے تاکہ پیسہ بچا کر عدالتوں کی بہتری اور ویڈیو لنک پر خرچ کریں چیف جاسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے زہرانے میں خطاب کراچی میں جتنے وفاقی ٹربینل اور وفاقی عدالتیں ہیں ساری ایک ساتھ بنائی جائیں سپریم کورٹ کے لیے مقتد زمین قیمتی ہے نئی ویلڈنگ کی جگہ علودگی کے خاتمے کے لیے درخ لگانے کی بھی ہدا ہے نئی انٹرپارٹی انتخابات پر بھی اعتراض آئیت الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کو روٹس جاری کر دیا پولٹیکل فائننس منگ نے پی ٹی آئی نمائندوں کو تیس اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن نے تیسی بار پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن پر اعتراض آئیت کیا پی ٹی آئی نے نئی انٹرپارٹی الیکشن کرا کر چار مارچ کو الیکشن کمیشن میں تفصیلات جمع کرائی ایری کے انصاف کا ایک اور یوٹن شیرفزل مروت کا نام واپس لے لیا حامد رزا چیئمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نامزد اپوزیشن ارکان زین قریشی شیرفزل اور حامد رزا کی سپیکر آیا صادق سے ملاقات پارلمانی کمیٹیوں کی تشکیل پر تواتلہ خیال سپیکر نے کہا چیئمن پی اے سی کا انتخاب قواعد کے مطابق ہوگا اپوزیشن وفت خاجہ آسف سے بھی ملا بانی پی ٹی آئی نے پہلے شیرفزل کو نامزد کیا جس پر حکومت نہیں مانے وزیر اعلیٰ خیاب بختنخہ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات علی امین گنڈاپور ملاقات کے لیے ڈیالہ جل پہنچے ملاقات میں ملکی سیاسی پارٹی معاملات پر بات چیت کی گئی جمعہ سے شروع ہونے والے احتجاج پر بھی تبادلہ خیال ورکرز کنونشنز کے ناقات پر بھی بات چیت کی گئی علی امین گنڈاپور ہوش کے ناخن نے صوبے پر دھیان دیں جائز مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد آئیں تکراؤ کی سیاست سے صوبے کا نقصان ہوگا فیصل کریم کنڈی کی بار نے کہا عدالتی حکم کے باوجود قیبہ بختنخہ میں مخصوص نشستوں پر حلب نہیں لیا جا رہا تحریک انصاب والے جل سے جلوس احتجاج چھوڑیں اپنے صوبے کی بات کریں یہ پارلمٹ میں باجے سیٹیاں بجاتے ہیں ندیم افزل چند نے نگرہ حکومت کے فیصلے کو غلط کرا دے گیا مسلم اگنون کے سینئر راہنماؤں رانہ تنویر اور جاوید لطیف کے درمیان اختلافات اندرونی کہانی سامنے آ گئی پارٹی ذرائع کے مطابق دونوں راہنماؤں کے درمیان حلقے کی سیاست پر ٹکٹوں کی تقسیم ترازے کی بنیادی بجا ہے جاوید لطیف نے شیخ اپورا میں مرضی کے امیدواروں کو ایم پی اے کے ٹکٹ دلائے جاوید لطیف کے بھائی سمیت دونوں امیدوار ہار گئے وزیراعظم کا چینی کی برامدات سے متعلق بڑا فیصلہ چینی برامد کی اجازت دینے کا معاملہ موخر کر دیا فیصلہ وزارت احسانت و پیداوار اور شگر ملز اسوسییشن کی عادت و شمار میں واضح فرق کی وجہ سے کیا گیا شگر کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے عادت و شمار کا جائزہ لینے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیرس عدالت اجلاس شگر انڈسٹری کی طرف سے ملکی ضرورت سے زائد شگر کو برامد کرنے کی درخواست کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا اہم فیصلہ مختلف تائیناتیوں اور عسامیوں کی تخلیق میں وزیراعظم کا اختیار ختم وزیراعظم کا اختیار وزراء مشیروں وزراء مملکت اور سیکٹریز کے سپرد کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی اجازت سے وفاقی کابینہ نے سفارشات کی منظوری دی قومی اسمبلی سیکٹری ایٹ میں غیر قانونی بھرتیاں نیب نے نوٹس لے لیا دوہزار اٹھارہ سے چوبیس تک بھرتیوں کی تفصیلات طلب نیب کی جانب سے خط قومی اسمبلی سیکٹری ایٹ کو موصول سابق سپیکر اسد کیسر اور راجہ پرویز اشرف کے ادوار میں کی گئی بھرتیوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اخبارات میں بھرتیوں کے اشتہارات شایع ہوئے یا نہیں طریقہ کار کی بھی تفصیلات طلب ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور مستقل رکھے جانے والے افراد بارے الگ الگ تفصیلات دینے کی ہدایت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان مکمل تین روزہ قیام کے بعد کاراچی سے واپس وطن چلے گئے گورنر سندھ کامران ٹی سوری وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر نے غیر ملکی مہمان کو رخصت کیا ایرانی صدر نے دورہ کے دوران پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کی تجارت سمیت کئی معاہدوں اور مفامت کی آرڈ یا عداشتوں پر دستخط کیے گئے معزز مہمان نے مزار قائد اور مزار اقبال پر حاضری بھی دی صدر ابراہیم رئیسی کو جامعہ کاراچی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری بھی دی گئی موشتر کا سرد امن اور دوستی کی سرد ہونی چاہیے پاکستان اور ایران کا خطرہ سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی حکام کے درمیان باقاعدہ تعاون کا عیادہ دونوں مالک کا تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسط دینے کا فیصلہ بجلی کی تجارت ترسیل اور آئی پی گیس پائپلائن پروجیکٹ شامل پانچ ظالمے باہمی تجارت کو دس سرب ڈالر بڑھانے پر اتفاق درجوان دفتر خارجہ نے ارانی صدر کے دورہ پاکستان کا مشترکہ اعلامیاں جاری کر دیا سپریم کورڈ کراچی ریجسٹری میں ہندو جم خانے کی ملکیت کا کیس چیف جاسٹس کاضی فائزیسہ نے کہا ناپا والے تو آپ کی جگہ کو محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ہندو تعمیرات کی شگل کو محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ کو تو اس پر خوش ہونا چاہیے آپ کمیونٹی کا تعین کیسے کرتے ہیں کچھ دیر بعد دوبارہ کیس سنیں گے آپ لوگ تیاری کر کے پنجاب کے عوام کی پلاو بہبود کے لیے حکومتی کاوشیں جاری بے گھر افراد کے لیے اپنی جت اپنا گھر پروجیکٹ کی اصولی منظوری لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں میں پانچ سو انیس کنال آرازی کی نشاندہی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جلاس موڈل گھروں کی تعمیر مہانہ کس پر ڈریفنگ گھروں کے نقشوں پر ٹاؤن پلینر سے مشاورت پر اتفاق مریم نواز کی پروجیکٹ شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کم لاغت میں بہترین گھر تیار کرنے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا